پاکستان میں ساکھ دیشوں کے گریمنتریوں کے بیٹھک میں گریمنتری راجناتھ سنگھ نے آتنگوات کے مددے پر پاکستان کو آئینہ دکھایا راجناتھ سنگھ نے کہا کہ آتنگوات سب سے بڑا خطرہ اور سب سے بڑی چنوٹی ہے راجناتھ نے کابول ڈھاکا اور بھارت کے پتھانکوٹ میں آتنگ کی عملے کا مددہ بھی اٹھایا آتنگوات سار کے لیے بڑی چنوٹی اور اس راجناتھ کے باشرن کے دوران پاکستان سے بھی تناتنی دکھی ہے دونوں ادھکاریوں کے بیش پاکستان اور بھارت کے ادھکاریوں کے بیش تناتنی ہوئی ہے یہ خبر آ رہی ہے بیس گھنٹے میں واپس سلوٹنگ راجناتھ سنگھ ہمارے سارے راجن سنگھ ای بی پی نیوز سنوات آتا ہے اس وقت ہمارے سارے جوڑ چکے ہیں راجن کس طرح کی تناتنی کیا ہوا وہاں پر دیکھیں احمد جب فوٹو شیشن ہو رہا تھا تمام گری منتریوں کے بیچ میں تو اس دوران بھارتی ہے ہائی کمیشن کے ادھکاری جب ویجولز لے رہے تھے فوٹوگراف لے رہے تھے تو اس دوران آئیوج کو نے انہیں دکھا دے کر ہٹانے کی کوشش کی تھی اور اس کے بعد گرما گرم بحث ہوئی اور اس کے بعد ہی ماحول وہاں پر کافی تناو پورن ہو گیا تھا اس کے بعد گری منتری راجنات سنگھ نے اپنی طرف سے جو اپنی سپیچ دی ہے اس نے پاکستان کو گیرنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ پاکستان کا نام لیے بغیر کہا کہ آتنگواد کا ایپی سینٹر اسی چھتر میں موجود ہے اور اس طریقے سے حملے ہوئے ہیں جائے کابول میں ہو یا پھر پٹھان کورٹ میں حملے ہوئے ہیں اس کے پیچھے ساجی ایک ہی جگہ سے رچی جا رہی ہے اور اب گری منتری راجنات سنگھ بیس گھنٹے سے بھی کم سمیے میں واپس لوٹ رہا ہے جبکہ پانچ بجے شام تک انہیں وہاں پر رکناتا اور سارک کے دوران ریجولیشن وہاں پر ہونا تھا اس دوران انہیں موجود رہنا تھا لیکن اس سے پہلے ہی قریمتری راجنات سنگھ واپس دلی پہنچ جائیں گے اور دلی پتھرکاروں سے بات کریں گے تو اس دوران یہ صاف ہو پائے گا کہ وہاں پر آخر ہوا تھا کیا کیا بہت بہت شکریہ راجن سنگھ بڑی جانکاری دے رہے ہیں کہ بیس گھنٹے کے اندر راجنات سنگھ لوٹیں گے لنچ والے پروگرام میں بھی حصہ نہیں لیا ہے راجنات سنگھ نے